اسلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو مشٹری پر بنائی گئی پہلی ویڈیو ہے ہماری اس چینل پر دوستو جب ہم بات کرتے ہیں پروتوی کے اتحاس کی تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے انہیں چیزوں میں ہمیں کچھ جانوروں کے بارے میں بھی جاننے کو ملتا ہے جو ہماری اس پروتوی سے ہزاروں سال پہلے ہی لپت ہو چکے تھے لیکن بعد میں دنیا کے آدھونک بنتے ہی ان جیو کے سکلز کی کھوج کی گئی جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ جانور آج کے دور کے جانوروں سے کتنے بڑے ہوتے تھے دوستو اتنے آدھونک ہوتے ہوئے بھی اور اتنی زیادہ ٹیکنولوجی وکسیت ہونے کے باوجود ہم پروتوی پر موجود صرف اور صرف پندرہ پتشت جانوروں کی پرجاتیوں کے بارے میں ہی جان پائے ہیں باقی بچی پچاسی پرتیشت پرجاتیہ آج بھی ہماری نظروں سے اوجل ہے اور کچھ جانوروں تک پہنچنا تو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں اور اسی لیے ایسے جانوروں کے سکلز کی کھوچ کے بعد یہ پتا لگانا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ کیا یہ جانور پروتوی سے لپت ہوئے بھی ہے یا پھر آج کے دور میں بھی یہ ہماری پروتوی کے کسی کونے میں موجود ہے ایسا ہی ایک جانور تھا ٹائٹینو بوہ جیہاں دوستو دراصل ٹائٹینو بوہ ایک وشال کا احساب کا نام ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہماری اس پروتوی سے لاکھوں سال پہلے ہی لپت ہو چکا تھا لیکن کچھ ویگنیانی کو کوئی اس کے جو سراخ ملے ہیں اس کے حساب سے ویگنیانی کی انمان لگاتے ہیں کہ ٹائٹینو بوہ نام کا یہ وشال کا احساب آج بھی زندہ ہے اور یہ احساب ایسی جگہ پر موجود ہو سکتا ہے جہاں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا آج کے سمجھ میں ایناکونڈا کو ہی دنیا کے سب سے بڑے ساپوں میں گنا جاتا ہے کیونکہ یہ کئی فٹ لمبے اور وشال کا احساب ہوتے ہیں جو کسی بکری یا ہیرن کو بھی سیدھے نگل جانے کی کشمتہ رکھتے ہیں لیکن دوستو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ڈائناسور کے کال میں پائے جانے والے ٹائٹینو بوہ نام کے ساپ ایناکونڈا سے تو کئی گنا زیادہ ہی وشال کا احساب ہوتے تھے اور ساتھی ساتھ ٹائٹینو بوہ کو ہماری اس درتی پر موجود اب تک کا سب سے بڑا ساپ بھی مانا جاتا ہے اسی وجہ سے انہیں مونسٹر سنیک یعنی دیتی ساپ کے نام سے بھی پلائیا جاتا ہے ویسے تو دوستو سائنس کے حساب سے تو یہ مانا جاتا ہے کہ ڈائناسور کال کے سبھی وشال جیو جنتو 6.6 کروڑ سال پہلے ہی درتی پر الکاپنٹ گرنے کی وجہ سے مارے گئے تھے لیکن سال 2018 میں امریکہ کے کچھ ویگنینکوں نے یہ دعویٰ کر کے سب کو چونکا دیا تھا کہ ٹائٹینو بوہ نام کا ساپ آج بھی زندہ ہے لیکن وہ ویگنینک بھی پورے یقین سے یہ بات نہیں جانتے تھے کیونکہ ابھی انہیں صرف کچھ سوراک ہی ملے تھے دوستو ویگنینکوں کے حساب سے ٹائٹینو بوہ ساپ اتنا زیادہ وشال کا ہے کہ کسی بڑے مگر مچ کو آرام سے نگل سکتا ہے پہلے ویگنینک یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جب ہماری اس پرتوی سے ڈائناثور لپت ہوئے تھے تب ٹائٹینو بوہ بھی اسی دور میں ڈائناثور کے ساتھ ساتھ لپت ہو چکے تھے لیکن بعد میں ریسرٹ کے حساب سے ویگنینکوں نے کچھ اور راز کھول دیئے ویگنینکوں کا یہ مانتنا ہے کہ ہماری پرتوی کی سب سے بڑی ندھی ایمیزون میں یہ ٹائٹینو بوہ نام کا دیتی روپی ساپ آج بھی زندہ اور موجود ہے بس وہ انسانوں کی نظروں سے ہمیشہ اوجل رہتا ہے مانا جاتا ہے کہ وہاں ساپ قریب پچاس فیٹ لمبا اور چار فیٹ تک چوڑا ہو سکتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وشال کا ساپ کا نام آخر ٹائٹینو بوہ ہی کیوں رکھا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ اس ساپ کا نام ٹائٹینک جہاز کے نام پر رکھا گیا ہے کیونکہ ٹائٹین ابوہ ساپ بھی ٹائٹینک جہاز کی طرح لمبا اور چوڑا تھا اس کے وشال کا شریر کی وجہ سے ہی اسے ٹائٹین ابوہ نام دیا گیا ہے ٹائٹین ابوہ ساپ کا سب سے پہلا سراخ سال دوہزار نو میں کھوجا گیا ویگنیا نیکو کی ایک ریسرچ ٹیم کو سال دوہزار نو میں کولمبیا میں خدای کے دوران اس وشال کا ساپ کے کئی جیواش میں ملے ان سراخوں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیرت میں پڑ گئے تھے دراصل دوستو سال دوہزار نو سے پہلے دنیا کے سب سے بڑے جانور ڈائناسور کو چھوڑ کر سمندر میں موجود مچھلیوں کو ہی مانا جاتا تھا جیسے کی بلو ویل، ویل شارک اور ایک پرجاتی جو لپت ہو چکی ہے جس کا نام لیڈ سچ تھس تھا ان شاری فشز کو ہی دنیا میں موجود اور پچھلے سو سالوں کے سب سے بڑے جانوروں کی لسٹ میں رکھا جاتا تھا سامپوں میں سب سے بڑا سامپ جائجینٹو فش کو ہی مانا جاتا تھا جس کی لمبائی دس میٹر سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے اور ویگنیانی کو کے حساب سے جائجینٹو نامی سامپ درتی پر تقریباً 4.4 کروڑ سال پہلے رہا کرتے تھے اور ویگنیانی کہتے تھے کہ جائجینٹو سے بڑا سامپ دنیا میں موجود ہی نہیں تھا یہاں تک کہ اگر اس سے بڑا سامپ ہو تو وہ اس درتی پر زندہ ہی نہیں رہ سکتا کیونکہ جتنا بڑا وہ سامپ ہوگا اس کا ماس بھی اتنا زیادہ ہوگا اور وزن بھی بہت زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے گریویٹی کا پراباو بھی اس پر بہت زیادہ پڑے گا جس سے ہلنا ڈلنا اور باقی سارے کام کرنا اس سامپ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے لیکن ٹائٹین او بوا کے 2009 میں ملے جیواشمو نے ویگنیانی کو کے ان سارے دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیا کھوجے گئے جیواشمو کے حساب سے اس ویشالکہ دیتی روپی سامپ کا وزن ہی تقریباً پندرہ سو کلو کے آس پاس ہوا کرتا تھا یعنی کہ یہ سامپ ایک ہی باری میں دو انسانوں کو ایک ساتھ نگل سکنے کی خشمتہ رکھتا تھا اور اس دور میں یہ سامپ بڑے بڑے مگر مچھوں کو اپنا شکار بنایا کرتا تھا اور دوستو سامپ ایکٹو تھرمک ہوتے ہیں یعنی جتنا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا اتنا ہی بڑا ان کا سائز ہوگا جس سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت پرتوی کا تاب من بہت ہی زیادہ ہوگا اور سامپوں کے ماس پر گریوٹی کی اثر زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ ان جیوہوں کو کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی یعنی سامپ ہماری سوچ کے حساب سے بھی کہیں زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں اور رہستیمائی بھی لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا کولمبیا میں ملا جیوہشمہ ہی دنیا کا سب سے بڑا سامپ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید کولمبیا میں ملے سامپ کے جیوہشمہ سے بھی بڑے سامپ ہو سکتا ہے ہمارے اس دنیا میں موجود ہو بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی موجودگی کا ہمیں آج تک کوئی ٹھو سراخ نہیں ملا یہ سوال اس لئے اٹھتا ہے کیونکہ کوئی بھی ویگنینک پورے یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ٹائٹین ابوہ نام کا یہ سامپ ہماری پروتھوی سے کب ویلپت ہوا تھا ویگنینکو کا تو صرف اتنا ہی ماننا ہے کہ پروتھوی کا تاپمان جیسے جیسے دیرے دیرے کم ہونے لگا ویسے ہی یہ جیوہشمہ کیلئے ایکسٹنگٹ ہو گئے لیکن بیتے کچھ سالوں سے گلوبل ورمنگ کی وجہ سے پروتھوی کا تاپمان کچھ بڑھ گیا ہے تو ہو سکتا ہے ٹائٹین ابوہ پھر سے زندہ ہو گئے ہو کیونکہ اب تک سب سے بڑے جیویت سامپ کی لمبہ 10 میٹر کے قریب ہے جو 12 اکتوبر 2010 میں کھو جا گیا تھا یعنی ٹائٹین ابوہ سے یہ سامپ بس 4 یا 5 میٹر ہی چھوٹا ہے اور ایک بات یہ کہ بیتے کچھ سو سالوں میں ہمارے سامنے کئی ایسے کیسز آئے ہیں جن میں لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ٹائٹین ابوہ سے بھی ویشال کا سامپ کو دیکھا ہے سن 1969 میں ایک بیلجیم آرمی کے جوان نے ہیلیکوپٹر میں بیٹھے ہوئے ایک تصویر لی اور پھر دعویٰ کیا کہ یہ ٹائٹین ابوہ سے بھی بڑا اور زندہ سامپ ہے جو آج بھی ہماری دنیا میں موجود ہے ہیلیکوپٹر کے اتنی انچائی پر ہونے کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامپ کتنا زیادہ بڑا ہے فوٹو کھینچنے والے سولڈر کی علاوہ جتنے بھی لوگ اس ہیلیکوپٹر میں موجود تھے انہوں نے بھی یہ گواہی دیتے ہوئے کہا کی واقعی ایک زندہ سامپ تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا ایک اندازے کے حساب سے اس کی لمبائی تقریباً 65 میٹر بتائی جاتی ہے یعنی ٹائٹین ابوہ سے چار گنا زیادہ لمبا یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری سپردھی پر اور کتنے ہی اسے جیو موجود ہے جو اگر انسانوں کے رہائشی علاقوں تک پہنچ جائے تو ان کو صرف دیکھ کر انسان کی جان نکل جائے اب ٹائٹین ابوہ آج کے دور میں زندہ ہے بھی یا نہیں یہ پک کے یقین سے کوئی ویگنانک نہیں کہہ سکتے اس پر بس اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ درتی کی جن جگہوں پر اب تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا وہاں پر ایسے جیو کے پائے جانے کی سمباؤنہ ہو سکتی ہے اچھا تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے آپ کا اس ویڈیو میں دیگئے انفرمیشن کے بارے میں کیا خیال ہے کمیٹ کر کے ہمیں اپنی رائے ضرور بتائے اور ویڈیو پسند آنے پر ہماری حوصلہ افضائی کے لیے سے لائک کر کے شیئر ضرور کرے اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن کو آل پے سیٹ کرے تاکہ مشٹری پر بنی اگلی ویڈیو جلدی سے جلدی آپ تک پہنچ سکے چلیے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا آپ کو سلامت رکھے